اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس میرا نام محمد عاصف ہے اس ویڈیو لیکچر سیریز میں ہم جو کورس کور کریں گے اس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سٹوڈنٹس یہ فرسٹ ویک کا سیکنڈ لیکچر ہے پہلے لیکچر میں ہم نے کچھ ٹاپکس کور کیے جس میں ہم نے یہ جانا کہ ہمارے کورس کا نام کیا ہے کورس کورڈ کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ویکلی پلین کیا ہے کہ ہر ویک کے اندر ہم نے کون سے ٹاپک کور کرنے ہیں اس کے بعد ہم نے ریفرنس مٹیریل ڈسکس کیا کہ کون کون سا ریفرنس مٹیریل بھی چھوڈ ایڈ ڈا اینڈ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اور اس میں دیکھا آرٹیفیشل کیا چیز ہے انٹیلیجنس کیا چیز ہے دونوں کو ملا کے پڑا اور اس کی ڈیفنیشن کو سمجھنے کی کوشش کی with the example سو سٹوڈنٹس آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم جو کور کریں گے ٹاپکس اس میں سے اے آئی ڈریم ڈیفنیشن آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے بعد اے آئی اور ایکسپرٹ سسٹم پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے ایکسپرٹ سسٹم کے ایکسپرٹ بھی دیکھیں گے اور آخر میں ہم کمپیر کریں گے ہیومن ایکسپرٹ کو اور ایکسپرٹ سسٹم کو سٹوڈنٹ آئیے پہلے سلائیڈ کی طرف تو اٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ڈریم مطلب اے آئی جو ریسرچر ہے اے آئی کے اس کے ڈریمز کیا ہے about the اے آئی مطلب ان لوگوں نے ایسا سسٹم بنانا ہے جو کہ ہیومن بین کی طرح انٹیلیجنس ہو جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا جو اس کی ڈیفینیشن ہے سمارہ اس فارم میں اگر میں آپ کو دوبارہ بتا دوں جس میں ہم نے ایکٹنگ کے اوپر بات کی کہ ان لوگوں نے جو ریسرچر ہے اے آئی کے ان لوگوں نے ایکٹنگ پہ بہت سارا کام کر لیا مطلب یہ ہوا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں مطلب ہیومن دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے بھی کیمرہ بنا دی ہم سن سکتے ہیں جو آپ کے کمپیوٹرز ہیں یا مشینز ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں اسی طرح یہ بول سکتے ہیں کمپیوٹر بھی بول سکتا ہے آپ کو پتا ہے کمپیوٹر موف کر سکتا ہے جو مشینز ہوتے ہیں وہ موف کر سکتے ہیں تو ایکٹنگ کے جو ہیومن ایکٹنگ ہیں ایکٹس ہیں وہ سارے ان لوگوں نے کور کر لیا ہرموسٹ اب ان لوگوں نے تنکنگ پہ سٹارٹ کام سٹارٹ کر رکھا ہے تنکنگ میں بھی یہ بہت سارے کام کر چکے ہیں انشاءاللہ آگے آنے واللیکچرز میں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن اگر آپ دیکھیں سائنس فکشن جتنے بھی موویز ہیں وہ اس چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ اصل میں ان کے الٹیمیٹ گول کیا ہے اس میں آپ نے دیکھے ہوں گے بہت ساری چیزیں مثلا آپ نے سٹار وارز کی مووی دیکھیں گے آپ نے ٹرمنیٹرز کی مووی دیکھیں گے اس میں یہ لوگ اپنے الٹیمیٹ گول کو بتاتے ہیں کہ ہماری اصل میں ایم کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے آگے جا کر اسی طرح یہ لوگ اس کو پریڈک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فیوچر ہے وہ اے آئی کا ہے اور ہم اس چیز کو دیکھ بھی رہیں کہ ہر ہماری ریل لائف میں آپ کا جو مشین ہے وہ ہمارے زندگی میں بہت زیادہ انوالو ہو گیا ہے جیسے کہ آپ لاسٹ ٹیم میں نے ایکزمپل دیا تھا ہم لوگ میپ یوز کرتے ہیں گوگل میں جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں اوبر یا کریم والے جو ایپ یوز کرتے ہیں سارا گوگل میپ پہ ہی کام کر رہے ہیں اسی طرح یہ جو گوگل سپیچ ریکیگنیشن ہے یا آرٹو کمپلیشن جو ٹیکسٹ ہے یہ سارا جو انٹریجنٹ پروگرامز ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہے جو ان کے ultimate goals ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں آ رہے ہیں نیکسٹ آپ دیکھتے ہیں ریزننگ سالونگ پروبلم اینڈ سو آن یہ ساری وہی بات ہو گئی کہ ہم نے ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جو ہیومن کی طرح کام کر سکے اور اس کی طرح تنک کر سکے تو ہیومن جتنے بھی ہیں وہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں آپ جو بھی زبان بولتے ہیں لینگویج بولتے ہیں ہم اس کو لرن کرتے ہیں پھر اس کی ریزننگ ہوتی ہے ریزننگ مطلب ہم کمپیریزنز کرتے ہیں کس ٹائم میں کیا بات کرنی ہے کس ٹائم میں کیا انسر کرنا ہے کس ٹائم میں کون سا فنکشن یوز کرنا ہے اور اسی طرح ہم اپنے ڈیفرنٹ پرابلم سولف کرتے ہیں تو یہی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مشین بھی ایک ایسا ہو جو یہ سارے کام کر سکیں جو ایک ہیومن کرتا ہے سیکنڈ ڈیفنیشن پر آتے ہیں جو کہ ریفرنس کے ساتھ آویلیبل ہے ایسا کمپیوٹر پروگرام اس ڈیفنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کو ایسا ٹول یوز کرتے ہیں جس میں ہم لوگ اپنے ڈیفرنٹ انٹیلیجنس پروگرام جتنے بھی انٹیلیجنس پروگرام ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں انہیں انسٹال کرتے ہیں اور لوگ کو دکھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری وہ ساری ریکوائرمنٹ جو انٹیلیجنس کی ہوتی ہے جو کہ ایک عام انسان کر سکتا ہے تو مشین کو بھی کرنے چاہیے تھرڈ دیفنیشن پی آراتے ہیں جو ونسٹن کی ہے ونسٹن there are many ways to define the field of intelligence artificial intelligence here is one artificial intelligence is a study of ideas that enable computers to do intelligence next definition ہمارے پاس ہے artificial intelligence is the study of how to make machines that act like a human and think like a human so student ہم نے جتنے بھی ڈیفنیشن پڑے یا ہم اپنے سمارائز فارم میں ڈیفنیشن اکر لکھیں تو سب کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ ایک ایسا کمپیوٹر بنانا چاہتے ہیں یا ایسا مشین بنانا چاہتے ہیں اور کمپیوٹر کو ایسے ٹول یوز کر رہے ہیں جس میں وہ لوگ انٹیلیجنڈ پروگرام جتنے بھی ہیں یا ساپویر کے لیں وہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ انٹیلیجنڈ بن جائے اور وہ ایک لائکہ ہیومن کریں ایکٹنگ اور تنک لائکہ ہیومن کریں ڈیفنیشن کے بعد ایکسپرٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ایکسپرٹ سسٹم کیا ہے ایکسپرٹ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کسی ایریا کے اندر کسی اپنے فیلڈ میں وہ ماسٹرز ہوتے ہیں سسٹم اس ویے سے کہتے ہیں کیونکہ وہ مشینز ہیں ڈیوائسز ہیں اس کی دیفنیشن کیا ہے مطلب ہمارے پاس ایک ایک ایسا ایکسپرٹ سسٹم ہے جو کسی ایک پارٹیکلر ڈومین میں سارے پرابلم کو سالف کر سکے اور اس میں ایکسٹرا آرڈنری ہیومن انٹیلیجنس اور ایکسپرٹیز ہو مطلب اگر آپ نے کسی سسٹم کو ایکسپرٹ سسٹم بنانا ہے تو وہ ہیومن سے زیادہ انٹیلیجنڈ ہو یا ہوگا کیونکہ اس کو بنانے کے لیے بہت سارے ہیومن جو ایکسپرٹ ہیں وہ اپنی ساری ایکسپرٹیز ایک پروگرام شیپ میں کمپیوٹر پروگرام شیپ میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس فیلڈ کے اندر جو پارٹیکولر فیلڈ ہے یا وہ ڈومین جو ہے اس کے اندر وہ ایکسپرٹ بن جاتا ہے کیونکہ وہ مشین ہے اس ویسے اس کو ہم لوگ ایکسپرٹ سسٹم دیتے ہیں دوسری دیفنیشن کی طرف موف کرتے ہیں مطلب جیسے انسان اپنے کمپیوٹر پروگرام جیسے انسان اپنے کمپیوٹر پروگرام سالف کرتے ہیں اور مختلف مختلف decisions لیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ ability ہوتی ہے human expert کی بات ہو رہی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس expert system بھی ایسے ہو جائیں جو complex problem solve کرے اور ایک اس کو provide کر سکے decision making ability next ہے it performed this by extracting knowledge from its knowledge base جو سارا یہ knowledge جو extract کرتے ہیں نکالتے ہیں وہ knowledge base ہوتا ہے knowledge base سمجھ لیں ہمارے پاس ایک بہت بڑا database ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے experts کے ساری expertise store کر رکھے ہوتے ہیں اور ہم اس کو logical decisions یا inference جو ہمارے پاس جتنی بھی بحث یا دلیل ہوتی ہے ہم ان کو جو user queries ہوتی ہیں جو user کے requirement ہوتے ہیں اس کو وہاں سے اس طرح extract کر لیتے ہیں from the knowledge base لیکن ایک خاص logical judgment اور logical thinking کے بعد یہ knowledge نکلتی ہے from the knowledge base according to the user query next ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں expert system is a part of AI and the first expert system was developed in 1970 the performance of expert system is based on the expert's knowledge stored in its knowledge base جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ knowledge base جو بنتا ہے وہ expertise ہوتی ہے different experts کی جو کہ وہ store کر لیتے ہیں ایک knowledge base کے اندر the more knowledge base store in a knowledge base the more that system improve its performance ظاہر سی بات ہے جب جتنا knowledge base زیادہ ہوگا اور اس میں جتنے زیادہ expertise پڑے ہوں گے اتنا اس کی performance اچھی ہوگی اس expert system کی اس کی جو examples ہے expert system کی وہ اگر آپ لوگوں نے google search بار اگر آپ دیکھیں اس پہ آپ کو word لکھتے ہیں اور اس میں آپ سے spelling mistakes ہوتی ہیں تو وہ آپ کو identify کرواتے ہیں کہ یہاں پر کوئی error ہے spelling mistake ہے تو یہ ایک سی چھوٹی سی example ہے expert system کی اس طرح کی بہت ساری ہیں اس figure میں آپ دیکھ رہے ہیں expert system کو دوبارہ سے explain کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس non experts ہوتے ہیں جو expert system سے help لیتے ہیں مستفید ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس expert system کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں کہ user inference rules engine knowledge base جو کہ آیا ہوتا ہے سارے expertise سے جو already experts کے سارے جتنے بھی expertise ہیں وہ پروگرام کے درو اس میں store کر لیتے ہیں پھر human کے جتنے بھی curious ہوتی ہیں وہ expert system اس کو سنتا ہے اس کو دیکھتا ہے اور accordingly لی اپنے اپنے بیس سے اس کو ایک result یا decision اس کو پروائیڈ کر دیتے ہیں اب نیکس ہمارے پاس ہے capabilities آف ہمارے جو ایکسپرٹ سسٹم ہے وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں instructing and assisting human in decision میں کی جو ایکسپرٹ سسٹم ہیں وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں instruct کر سکتے ہیں ہمیں ہمیں assistance use کر سکتے ہیں demonstration session کے لئے ہم اس کو use کر سکتے ہیں deriving solutions کر سکتے ہیں different solution ہم اس کو derive کرتے ہیں diagnose کر سکتے ہیں آپ نے hospital میں different machines دیکھے ہوں گے جو کہ patients کو diagnose کرتے ہیں explanation کے لئے بھی ہم اس کے expertise use کر سکتے ہیں interpreting input ہم اس کو interpret کرتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس ایسا software available ہیں جو لینگویج میں interpret کر لیتے ہیں translate کر لیتے ہیں predicting results ہمارے پاس سارے prediction کے لئے وہ سارے evs ہیں justifying the conclusion suggesting alternatives option to the problem یہ سارے expert system کے capabilities ہیں اب آتے ہیں جو proper examples ہیں expert system کے مثلا pxds ہمارے پاس ایک ایسا system جو determine کرے کہ ہمارے پاس لنگ میں cancer ہے کہ نہیں ہے to determine the disease it takes a picture from the upper body which looks like a shadow this shadow identify the type and degree of a home so so مطلب یہ ہوا یہ expert system ہے یہ disease کو determine کرتا ہے کہ کون disease کو lung cancer کو کیا procedure ہے وہ ان لوگوں نے یہاں پہ دولہ سا discuss کیا ہے next ہمارے پاس دوسری example c a d e t the cadet expert system is a diagnostic support system that can detect cancer at early stages again یہ جو expert system ہے health system میں use ہوتا ہے اور یہ diagnose کرتا ہے جو اتنا آسان کام نہیں ہوتا کسی بھی patient کو diagnose کرنا کسی بھی بیماری کو diagnose کرنا وہ خاص کر cancer کی بات ہو رہی یہ at the early stage my scene ہمارے پاس next example ہے دوبارہ یہ figure out کرتا ہے what kind of bacterial infection a newly admitted hospital patient might have مطبع یہ bacteria کو infected ہے کس type کا bacteria ہے ہمارے اس نئے patient کے اندر تو hospital میں normal یہ use ہوتے ہیں جتنے بھی developed countries جائیں maxima ہمارے پاس ایک اور جو tool ہے expert system ہے جی طرح وہ use manipulate کرواتے ہیں collection of mathematical equations یہ کچھ example جو میں نے آپ کو یہ پر دکھائیں جو کہ ہمارے real life میں بہت سارے ابھی بھی exist کر رہے ہیں اور یہ future میں اور بھی ہم اس کے اوپر بہت زیادہ dependent ہو جائیں گے next ہمارے پاس ہم نے comparison کر رکھی ہے expert system کی اور human expert expert system جو ہیں وہ permanent رہتے ہیں اور جو human expertise ہوتی ہیں وہ perishable ہوتی ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے expert system ہیں وہ easy to transfer ہوتے ہیں ایک system سے دوسرے system کے اندر آپ اس کے knowledge base کو آسانی سے convert کر سکتے ہیں transfer کر سکتے ہیں لیکن human کے اندر یہ difficult ہے to transfer مطلب اس کی ساری expertise اس کے بیٹے میں آجائیں اس کے بائی میں آجائیں یہ ممکن بلکہ یہ ناممکن ہے اسی طرح easy to document ہم اس کی documentation کر سکتے ہیں لیکن جو human experts ہوتے ہیں ان کو ہم document shape میں نہیں لے کے آسکتی impossible ہو جائے گا اگر ہم اس کو documented shape میں لانے کی کوشش کریں گے next ہمارے پاس expert system ہے وہ consistent ہے اس کی performance جو ہے وہ consistent ہے اور یہ human experts ہوتے ہیں وہ unpredictable ہوتے ہیں اس کا mood اچھا ہے تو different ہوگی اس کا mood حراب ہے تو اس کی performance different ہوگی اس کو کوئی بیماری ہے اس کی performance different رہے گی اگر وہ صحت مند ہے اس کی performance میں فرق پڑے گا تو unpredictable ہوتے ہیں human جو کہ expert system consistent رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے یہ affordable ہے affordable mean اگر ہم پیسو کی بات کر لیں تو یہ اس لحاظ سے بھی affordable ہیں ہم ایک expert system بنا لیں بے شک ہم کرولہ میں بنا لیں دوسرا ہمارے لئے بنانا بہت آسان ہوگا لیکن human experts جو ہوتے ہیں وہ expensive ہوتے ہیں ہر لحاظ سے اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے let's say ڈاکٹر ہم اس کی example لیتے ہیں تو ڈاکٹر وہ direct پیدا ہو کر ڈاکٹر نہیں بنتے class وہ primary level education level کرتے ہیں then matric آتے ہیں then medical پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ ایک ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو اگر ہم پیسو کی counting کریں تو وہ بہت زیادہ پیسے بھی ہو جائیں گے اگر ہم اس کا hard work دیکھ لیں primary 2 اس نے جب تک mbbs وغیرہ کیا تو hard work بھی بہت زیادہ ہے تو اس expensive کو ہم تو calculate کر ہی نہیں سکتے so human expert جو ہیں وہ انتہائی expensive ہوتے ہیں اور دوسرے affordable ہوتے ہیں ایک پر آپ محنت کر لیتے ہیں جتنے بھی آپ پیسے اس کے اوپر لگاتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ next جو system اسی کا copy بنائیں گے وہ بلکل یہی چیز ہوگی یا اس سے بہتر آپ کو ملے گا لیکن human expert آپ ہر ایک کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں ہارڈ ور کرواتے ہیں پرام zero ٹو ماسٹر آخر میں easy to duplicate جو کہ already میں نے آپ کو بتا دیا اس کی duplication بہت آسان ہے copy بنانا اور اس کی duplication بنانا بہت زیادہ مشکل ہو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی ہمارے پاس کابل teacher یا engineer اس کا بیٹا یا اس کا بھائی اس جیسا expert نہیں ہو سکتا تو یہ تھی comparison between the expert system and the human expert student آج کے lecture کے لئے اتنا کافی ہے اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے بارے میں کوئی question کرنا ہے تو میرا email address ہے asef at the rate of northern dot edu dot pk thank you allah afez